میں سب سے پہلے آپ کو میرپور خاص سے خبر دے جہاں پی ایس چیالیس سے پیپلز پارٹی امیدوار زلفکار شاہ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے زلفکار شاہ فائرنگ کے واقعے میں شدید زخمی ہوئے ہیں اسی بارے میں مزید بات ہوگی بلال محمود ہمارے ساتھ ہیں بلال زلفکار شاہ کے بارے میں کیا معلوم ہو سکا ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے گیا یہ واقعہ کب پیش آیا ہے اجی بلکل یہ میں آپ کو بتاتا چلوں میرپور خاص پی ایس چیالیس کے امیدوار سید زلفکار علی شاہ جو کہ الیکشن کیمپین سے واپسی پر بائی پاس کے اوپر سے جو ہے وہ اینے دو سو گیارہ کے جو امیدوار ہیں سید ان کی رائشگاہ کی طرف جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ شدید فائرنگ کی گئی ہے جس کے نتیجے کے اندر سید زلفکار علی شاہ جو ہے وہ ان کی گردن کے اندر گولی لگی ڈرائیور کی حاضر دماغی سے جو ہے وہ ڈرائیور کی جانی سے جو ہے وہ فورم انہیں سیول اسپتال پہنچایا گیا اور وہاں پر جو ہے وہ انہیں تیبی امداز پرام کر کے اب انہیں جو ہے وہ ہیدر آباد ریفر کر دیا گیا ہے جبکہ یہاں پر میں یہ بتاتا جلوں کہ کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے وہ اطلاع ملتے ہی سیول اسپتال ملپل خاص پہنچ گئی اور کارکنان کی جانی سے جو ہے وہ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جہاں آگ پہ نارے لگائے جا رہے تھے وہیں پر جو ہے وہ گم و گسے کا اہذار کیا جا رہا تھا اس موقع پر ہماری ان کی آسسٹنٹ سے جب بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ زلکار علی شاہ جو ہے وہ اپنے کارپلے کو اپنی ریائشگاہ پر چھوڑ کر بائی پاس سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ اینہ 211 کے امید بار پیر آفتاب اسے جلانی کی ریائشگاہ کی طرف جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی کے اوپر شدید فائرنگ کی گئی اور ابتدائی اطلاع کے مطابق جو ہے کچھ لوگ وہیں پر موجود تھے جو ان کی گاڑی کا جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے کہ یہ یہاں سے گزریں گے تو جو ہے ان کی گاڑی کے اوپر فائرنگ کی جائے اب جو ہے وہ یہاں پر پولیس کی بھاری نفری بھی سیول اسپتال میپرکاز پہنچی تھی جس میں ایسے سیول اسپتال بھی شامل تھے اس کے لئے مختلف جماعتوں کے رہنوہ بھی جو ہے وہ اس وقت سیول اسپتال میں موجود تھے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اب تک جو فائرنگ کرنے والے ہیں ان کا کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے جبکہ اس موقع پر جب ہماری ایسے بیلال ان کو ریفر کی کیا گیا ہے اب ان کو یہاں سے بھیجا جا رہا ہے انتظامات کر لیے گا اس بارے میں جی بلکل انتظامات میں آپ کو بتاتا چلوں مکمل کر لیے گا ہے سہیز زلفکار علی شاہ کو یہاں سے ریفر کر دیا گیا سہیز زلفکار علی شاہ کے جو پرسنل اسسٹنٹ ہے ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سہیز زلفکار علی شاہ کو سانس لینے کے اندر تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ گولی ان کے گردن کے اندر لگی ہے جس کی وجہ سے انہیں سانس لینے کے اندر کافی تکلیف ہو رہی ہے جس کے بائی جو ہے وہ آکسیجن سیلنڈرز لگا کر یہا جو انہیں روانہ کر دیا گیا جبکہ پولیس کی بھاری نفری ان کے عمرہ جو ہے وہ ساتھ گئی ہے سیکیورٹی کے اندر جبکہ توقع یہی کی جا رہی ہے کہ جو ملزیوان ہے جن کی جائے ہیں تو فائرنگ کی گئی ہے انہیں پولیس جلدہ جلد گرفتار کر رہی ہے لیکن اب تک جو ہے وہ پولیس یہ معلوم نہیں کرتا ہے کہ فائرنگ کرنے کا باقیہ کس طرح پیش ہے بہت شکریہ آپ نے اس بارے میں اپ ڈیٹ کیا بڑھتے ہیں امریکہ سے آپ کو خبر دیتے ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدان پٹیل کہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان میں انتخابی عمل کو قریب سے مونٹر کر رہا ہے ہم چاہتے ہیں اس عمل میں آزادی اظہار کا احترام ہو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں ہونے والے تمام پر تشدد واقعات کی مضمت کرتے ہیں میڈیا پر پابندی اور انٹرنیٹ کی آزادی میں رکاوٹ پر تشویش ہے خوف یا دھمکی کے بغیر پاکستانی عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے بڑھتے ہیں امریکہ سے آپ کو خبر دیتے ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدان پٹیل کہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان میں انتخابی عمل کو قریب سے مونٹر کر رہا ہے ہم چاہتے ہیں اس عمل میں آزادی اظہار کا احترام ہو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں ہونے والے تمام پر تشدد واقعات کی مضمت کرتے ہیں میڈیا پر پابندی اور انٹرنیٹ کی آزادی میں رکاوٹ پر تشویش ہے خوف یا دھمکی کے بغیر پاکستانی عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے